جتنے ہاتھوں میں سمارٹ فون ہیں وہ اپنا فون اٹھائیں لائٹ آن کریں اور آج وعدہ کریں سارے یہ لائٹیں چمک رہی ہیں یہ چمکتے فون اللہ سبانہ و چالہ وہ آسمان سے دیکھ رہا ہے آپ لوگ ایسے ہی ہاتھ اوپر رکھیں اور یہ چمکتی لائٹ آپ کی ہاتھ میں ہو اسے گواہ بنائیں اور میرے ساتھ پڑھیں سب لوگ وعدہ کریں آج سے میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا چلا کر بولیں سب لوگ آج سے میں کبھی غیبت نہیں کروں گا آج سے میں کبھی والی دین کو ستاؤں گا نہیں کھائیے ختم اس قرآن کی کھائیے ختم اللہ کی پھر اس ہاتھ میں کبھی میں سگریٹ نہیں پکڑوں گا اس ہاتھ میں کبھی شراب کی بوٹل نہیں پکڑوں گا کیونکہ یہ ہاتھ مخدس قرآن کو کبھی چھوہ تھا بارہ سال عمر نہیں ہے ایک ایک ڈب بھی سگریٹ پی رہے ہیں بچے سیون سٹینڈٹ کے بچوں کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھ رہوں میں ایج سٹینڈٹ کے بچوں کو ڈرگز میں ملوث ہوتے ہوئے دیکھی میری آنکھوں نے درد ہوتا ہے آج رات آپ خسم کھائیے اس سے ہزار گناہ زیادہ آپ اپنے والدین پر خرچیں گے انشاءاللہ انہیں حج کرا کر انہیں عمرہ کرا کر ان کے حیات میں ان کے نام پر مسجدیں بنا کر ان کے حیات میں یتیم خانے بنا کر ان کی حیات میں سکولز بنا کر ان کی حیات میں ان کے نام کے لیبرریز محلوں میں بنا کر آپ کو خوش کرنا ہے اپنے والدین کو آپ نے ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں سکول کا بیک پکڑ لیں تو انشاءاللہ ایک نہیں ہزار مولانا عبال کلام آزاد ملیں گے اس دیش کو ایک نہیں ہزار ڈاکٹر اے پی جے کلام انشاءاللہ ملیں گے اس دیش کو جس طرح سے شیونہ کے نوجوان بچوں نے جوش دکھایا ہے دس کلومیٹر دور سے کوئی اپنے پیروں پر بھاگتے ہوئے کوئی سکوٹر پر کوئی بائک پر جو جوش میں نے شیونہ کے نوجوان بچوں میں دیکھا ہے میں ہندوستان کے کسی کونے میں نہیں دیکھا میں سلام کرتا ہوں شیونہ کے نوجوانوں کے جوش کو اور جوش سے ایک پیغام بھی پہنچانا چاہتا ہوں جوش سے کامیابی ملتی ہے لیکن جوش ہوتا بہت کم دیر کے لیے مسئلہ دراصل یہاں ہے ایسا نہیں کہ ہمارے میں کامیاب ہونے کا جوش نہیں ہے آج آپ لوگوں نے جوش دیکھا ہے اور جوش جب تک ہے تب تک انسان کام کر سکتا ہے اس دنیا میں